وہ بہت بندہ پہ کہتا ہے میں نے کہا وہ عجبہ بری تاجب کی بات ہے زیبہ مکعن علی ظنبہی یقلب نی قلام الانس یہ جنگل کے درندہ بھیڑیا دن پہ بیٹھ کر انسانوں کی طرح اس سے باتیں کر رہا ہے بھیڑی نے کہا کیا تو تاجب کر رہا ہے اللہ اخبرکا بے آجبہ من ظالم تجیئے اس سے زیادہ تاجبہ میں بات باتا ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیل انہ عرضنا الامانتا والا السماوات والارض والجبال فابین ان يحمل لها واشفقن منها وحر لها الانسان انہو كان ذلوما جلولا سورة الہزار میں سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شکر ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر زمینوں پر اور پہاروں پر تو انہوں نے اللہ کی اس عمر کو عظیم جانتے ہوئے مال و رطانہ انداز میں انکار کر دیا اس کو قبول کرنے سے در گئے اور اسے اٹھا لیا انسان نے قبول کر لیا اسے انسان نے یقینا یہ بڑا ہی ظالم ٹھہرا ہے بڑا ہی جاہل ٹھہرا ہے انسان بے شکر ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمینوں اور پہاروں پر امانت کیا ہے امانت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مجبورے کا نام ہے امانت کسی کتاب کا نام نہیں عیسائیوں کے ایک بادشاہ قسطنطین میں اپنے دور میں اپنے مذہب کے پادریوں اور علماء سے کہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جمع کرو تین سو اٹھارہ علماء کی ڈیوٹی اس نے لگائی تھی اور ایک ان کا علمی ذخیرہ مرتب ہوا تو اس کا نام بھی انہوں نے امانت کبرا رکھ دیا تھا اس کے بتعلق نبی علیہ السلام کا یہ فردان ہے من حالف بالامانت فقد اشرف پھر عیسائیوں میں یہ بات رائع ہو گئے تھی کہ بڑی قسم کسی سے دلانی ہوتی تو کہتے اس امانت کی قسم کا یعنی اس کتاب کی قسم کا نبی علیہ السلام نے فروایت من حالف بالامانت فقد اشرف تھا جس نے امانت کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا تو اس موطے پر آپ کا امانت کا ذکر کرنا یہ عیسائیوں کی اس کتاب کا بیانت نہ کہ اس امانت کا جس کا قرآن میں ذکر ہو گا کیونکہ قسم کھانا امانت کی عیسائیوں میں جورائے کتاب اس کتاب جس کا نام انہوں نے امانت قبرہ رکھا تھا امانت اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح سے جاری اور ساری ہیں دو طرح سے شروع کی چند باتیں درہ بشکل ہوں گی توجہ کریں گے تو اگلی بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گیا دو طرح سے اللہ کے احتمال جاری اور ساری ہے ہم مخلوقات میں ایک اللہ کا وہ حکم ہے جو ہو گیا تو بس اس پر عمل کرنا ہے اور ویسے ہونا ہے اس میں دوسری کوئی رہ نہیں اور ایک حکم وہ ہے کہ اللہ نے دے کر اختیار دیا آگے کہ کرو یا نہ کرو لیکن میرا حکم ہے کرنے کا البتہ کرو گے تو سوا پاؤ گے نہ کرو گے تو آزام پاؤ گے لیکن چھوڑ بھی دو تو چھوڑنے کا اختیار بھی مخلوق کے پاس ہے پہلے والے حکم حکم قومی کہتے ہیں اور اس کو حکم شرعی کہتے ہیں پوری کائنات انسانوں اور جنوں کے علاوہ وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے لیکن کون سا حکم قوم جو ہو گیا ہے وہ ویسے کر رہا آسمان بن جا بن گیا ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی سورج کی ڈیوٹی لگا دی روا دوا چاند کی ڈیوٹی جو لگی ہے اس پہ روا دوا اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا اختیار ہی نہیں جو اللہ نے حکم دیا وہ ہی ہو تمام حیوانات جاندار چیزیں بے جاندار چیزیں جبادار یہ ساری کے سارے اللہ کے حکم کونی کے تحت ہے اللہ نے ان کو الہام کر دیا عبادت کا یہ عبادت میں لگے ہو ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتے ہیں شدر درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں حیوانات بھی ہر چیز اللہ کے آگے سربہ سجود ہے اپنے اپنے طلب پر عبادت میں ہے ہر چیز اللہ کی عبادت میں ہے رب نے فرما کون سے مخلوق کس انداز سے عبادت کرتی ہے تمہیں نہیں بدہ اللہ نے صورت الحج میں جب ذکر فرمایا کہ ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے میری عبادت کرتی ہے پہاڑ ہو درخت ہو ہوایات ہو آسمان ہو زمین ہو ہر چیز کا آگے فرمایا اور بہت سارے انسان بھی یہ بھی کہا سارے انسان کہا سارے آسمان ساری زمینے سارے پہاڑ سارے درخت سارے جانور ہر چیز میری عبادت کرتی ہے اور بہت سارے انسان بھی میری عبادت کرتی جب انسانوں کی باب ہے تو رب نے یک کر رہا ہے اس لیے کہ بقیہ ساری مخلوقات رب نے حکم دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا الہام بھی اپنے طور پر کیا اور وہ اس طرح چل بھی رہے انہیں اختیار نہیں ہے کچھ اور کرنے کا کچھ اور کرنے کا اختیار بھی نہیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے نشانیہ دکھائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس حقانیت کا سید ابو سائی نبی علی صلی علیہ کی خدمت میں مصرد آبد میں حدیث ہے اے اللہ کی نبی صلی اللہ سلم میں راہ خواب دیکھا ہے اور خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں اور سورہ سواد کی تلاوت کر رہا سورہ سواد کی تلاوت کر رہا اور کچھ رائیوں نے یوں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی میں اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا میں سورہ کے درخت سورہ سواد کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کے نبی جب سجنے والی آیت آئی تو کیا دیکھتا ہوں درخت جو ہے وہ سجدہ ریل ہو جاتا ہے درخت سجدہ ریل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی اس سے بردہ حیرت یہ ہے کہ درخت سجدے میں گر کر کہہ رہا ہے اللہ مکتب لی بہا عندك اجرا وضاع انی بہا وزرا وجعل ہا لی عندك زفرا وَتَقَبَّلْهَا مِنْ لِي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَعُودَ سَجِدَتَ دعا کر رہا ہے درخت کہ اے اللہ میرے اس سجدے پر میرے بھی عجر لکھ دینا اے اللہ اگر میرے جب سے ظاہر ہوا ہو آج تک تیرے حکم سے کبھی ذرا برابر بھی تیرے علم کے مطالق اگر میں ہٹا ہوں تو آج اس سجدے کی برکت سے میری اس غلطی کو باف کر دیں اور اے اللہ میرے اس سجدے کو میرے لئے زخیرہ کر دیں اور اے اللہ میرے اس سجدے کو اس طرح قبول کر جس طرح تو نے اپنے بندے دعوود کے سجدے کو قبول کیا تھا کیونکہ سنہ صحاب نے درخت کے مقابلہ میں کہ تو بھی سجدہ کر اگلی بات سے بھی پھر سیدنا ابو سعیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے سورہ صحاب کی تلاوش کو کر دی اور جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ سجدے میں چلیں گے اور وہی دعا پر ہی جو میں نے بتائی تھی درخت مر رہا تھا وہی دعا اللہ کے نبی نے تو یہ درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے یہی ابو سعیل خبری ہے انہوں نے ایک واتحہ بیان کیا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک دہاتی آیا اور آخر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں جنگل میں بکریاں چھوڑا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا میری بکری کو اٹھا کر بھاگنے لگا میں نے بھی اس کا پیچھا دیا میں نے بکری چھوڑا دیا جب بکری چھوڑا کر میں واپس آنے لگا تو بھیڑیاں نے میری طرف مو کیا اپنی دن کو نیچے بچھایا دن پر بیٹھ کر یوں سیدہ جس طرح ایک کتے تو بیٹھا وہاں دیکھتے ہیں وہ بھی کتا ہے جنگل گئے اس طرح بیٹھ کر مجھے کہتا ہے اَلَا تَتَّقِ اللَّهِ تَنزِعُ اَلْلِي رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ اِلَيَّا اور انسان تو اللہ سے نہیں دلتا میرے موں سے میرا رزق چھیل کے جا رہا ہے وہ رزق جو اللہ نے میرے موں تک پہنچا دیا وہ بندہ کہتا ہے میرے بھا وہ عجبہ بری تاجب کی بات عزیب یہ جنگل کے درندہ بھیریہ دن پہ بیٹھ کر انسانوں کی طرح اس سے باتیں کر رہا ہے بھیریہ نے کہا کیا تو تعجب کر رہا ہے تجھے اس سے زیادہ تعجب والی بات بتاؤ بھیریہ نے کہا میں تو شیخ دنی رہ گیا کیا منظر دیکھ رہا اس نے کہا سار محمد یسرب یخبر اخبار الناس مامزا جا یسرب شہر میں محمد سنل محمد میں شخص ایک نبی آ چکا ہے صلی اللہ علیہ جو گذرے ہوئے لوگوں کی خبریں بتاتا ہے اب بھیریہ کو کس نے بتا ہے انسان چیزوں کو اللہ نے جو چاہا ہے الہام کر دیا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اتر کر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے غیور وہی چھوڑا یسرب شہر کا رفع کیا آ کر لوگوں سے پوچھا کہ محمد عامی شاہ صلی اللہ علیہ سلم یہ صرف مدینہ کا برانہ نام لوگوں نے بتایا جی ہاں میں آپ سے بلاقات کی اور بلاقات کر یہ ساری کہانی سنائی نبی علیہ سلام خوش ہو گئے اور فرغایا مجھے اس اللہ کی تصم کہ میری نبوکت کی صدا تخت کی یہ نشانی ہے اسے قلمہ پڑھایا مسلمان ہوگی زہر کی نماز کا وقت ہوئے والا تھا آپ نے اسے نماز سکھئی کہا علی جماعت نے پہر نماز پڑھا وہ جماعت میں شریک ہوا نماز کے بعد آپ نے فرمایا وہ خدا ہو جا اللہ کو بتا تو نے کیا دیکھا ہے اب صحابہ کو بتا رہا ہے آج کا صحابی آج کا صحابی صحابہ کو بتا رہا ہے میں نے یہ دیکھا میں نے یہ سنا اور اس وجہ سے یہاں آیا اور اب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا میری رہنوائی جنگل کے ایک بھیڑی یہ نہیں کیے نبی ابی صلاة و صلاة اٹھے اس کی نشانی بھی نہ دیکھ لے کہ اس کا جوتا اس سے باتے کرے گا انسان کا جوتا انسان سے باتے کرے گا یہ میری ربوت کی سبتی نشانی آئے اور سنو قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوگی اور سنو قیامت اس وقت تک نہیں کہے گی جب تک یہ نشانی ظاہر نہ ہو کہ ایک شخص اپنے اہل و ایان کو بھر چھوڑ کر سفر پہ جائے گا اگر اس کی بیوی نے اس کی عزت و عفت میں خیانت کی ہوگی اس کی غیر مجودگی میں جب وہ واپس آئے گا اپنی بیوی کے قدموں میں جن آئے گا اس کی ران بولتر کہے گی کہ تیرے بعد اس نے یہ خیانت کر نبی علیہ میں فردائے میری نبودت کی صداقت کے لئے بات دوسری طرف چلے گی نئے عرض کر رہا تھا احکامات باری تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ پہ دو کرا کے ایک حکم ہے جس میں اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے اسے اختیار ہے جیسے نماز کرو رب نے حکم دے دیا اب کئی پڑھتا ہے پڑھنے والے کو عجر ملے یا نہ پڑھنے والے کو وہ نہ حکم انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا طبق دیا ہے یہ ہے حکم شرعی اور اسی کا نام ہے امان اللہ نے آسمان سے کہا میں تجھے کچھ احکامات دینا چاہتا ہوں اگر تو اس میں عمل کرے گا تو تیرے لئے بڑی ہی نینت جنت ہیں اور اگر تو نے عمل نہ کیا تو جہنم کی دہر کی آم آسمان چیخ پڑا اللہ مجھے وہ فضیلت نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے اور جہنم میں چلا جاؤ اللہ نے زمینوں پر یہ حکم بیش کیا دیگر آقربات کے تو پابہ میں زمین آسمان یہ دوسرا حکم ہے جس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا یہ حکم شرعی میں اس کو کہتے زمین تو میرے ایسے حکم کی مقلف ہونا چاہتی ہے پابندی کو قمول کرتی ہے اگر تو نے اس کے متابق عمل کر ریا تو پھر آخرت تیرے لیے جنت تیرے لیے اور غلطی کی تو کیا ہوگا کہا پھر دہتی آم میں تجھے ڈال دوں گا زمین میں بھی ہاتھ جاؤ اللہ ہو سکتا ہے غلطی ہوتے یہ فضیلت تو ہے لیکن غلطی ہوتی تو سزا کم ہوتے ہیں یہی حکم اللہ نے پہالوں پر پیش کی تو پہالوں میں بھی معذرت کر دی قدرت انسان آدم علیہ السلام پر پیش کی تو آدم علیہ السلام نے جنت جنت کی نیمتیں ان تو سامنے رکھتے ہوئے قبول کیا کہ یہ احکامات ان پہ عمل کرنا تو مشکل نہیں ہے یہ زندگی کو تھوڑا سا عرصہ تھوڑا سا عمل کر لے گے تو پھر ہمیشہ جنت میں اے اللہ ٹھیک اتبول ہے ہم تیرے ان احکامات کو قبول کرتے تو یہ ہے مقصد انسان نے اسے قبول کر رہے پھر بیشتر انسان اس حکم شرعی کی خلاف فرضی کر کے ظلم اور جہالت کا ثبوت پیش کر رہے تو یہ حکم انسان کو بھی دونوں طرح بات آق بات کونی ہے مثلا ہماری پیدیش ہماری بیماری ہمارا سانس لینا ہمارا دل کے معاملات اندرونی باطنی آزا موت کا آجانا بیماری اور شفا کا آجانا یہ ہمارے اتیار میں یہ عمر کونی ہے اس لیے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا تو کیوں بیمار ہو گیا تھا تو کیوں جلدی مر گیا تھا سوال جوال العوانہ کے بارے میں ہے حکم شرعی کے بارے میں کہ جو اللہ نے مقلف کر کے اختیار دے دیا بندے کو کہ اب یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا انتہام نے دال دیا اللہ تعالی نے کہ اب یہ عمل کرتا ہے روزہ ہے بتا دیا حکم دے دیا رکھو اب رکھے بھی رکھے نہ رکھے نہ رکھے رزق اس کو بھی دے گا زندگی اس کو بھی دے گا نہیں رکھتا لیکن نہ رکھنی کی سزا بری سخت رکھی اللہ اور وہ سزا ہے جس کا سن کر پہار لرزا گئے زمین ٹھیک اٹھی آسمان بھی مادرتانہ خواہ اختیار کر کے مادرتانہ اختیار کر کے اللہ اتنی بری صدا کہ جسے نہ پہار برداش کر سکے نہ زمین برداش کر سکے نہ آسمان برداش برداش کر سکے اے انسان تو کونسا پہار ہے تو کونسا اتنا بضبوط آسمان بن گیا ہے کہ تجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں اللہ کے احلامات کو پسے پڑھ دے تو تو اپنے آگ کو کیا سمجھتا ہے وہ سزا ہے جسے پہار نہیں جیل سکتے وہ سزا جسے زمین برداش نہیں کر سکتے جسے آسمان نہیں برداش کر سکتے اپنی قوت و طاقت کو بھی دے اور پہاروں کی طاقت کو بھی دے پہاروں کی مضبوطی کو بھی دے پہاروں کی جسامت کو بھی دے اے انسان اپنے جان کے ظلم نہ کر ترس کر اپنے کو اللہ کے فرمان کو قبول کیا ہے مقلف ہو گئے اب لکھا جاتے گا اب مجھے اور آپ کو اختیار نہیں کہ اللہ نیری پہاڑوں کی طرح زمین کی طرح آسمان کی طرح ایسے حکم سے نکلنا چاہتا نہیں ہمارے جد امجد نے قبول تو اب قبول ہم پر آ گیا ہے اب ذرے ذرے کے حساب ہو گئے اب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو گئے اللہ کے سامرے کھڑے ہو گئے کہ منظر کو سامر رکھ لو وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْعَوَى فَإِنَّ الجَنَّةَ هِي الْمَعْوَى جسم اس منظر کو سامنے رکھا اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو رکھا اللہ کے فرما برداری احقام کی تعبیل کرتا رہا فَإِنَّ الجَنَّةَ هِي الْمَعْوَى جنت ایسی لوگوں بٹھے کرنا تو اِنَّ عَرَبْنَ الْعَوَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ضمیر پر جھوڑ رہا ہے اے انسان تُو نے قبول کیا ہے اس کو اب مقلف پامن ہو جگا ہے اب تجھے حساب دینا ہوگا میرے احقامات کا کہ کہاں تجھ عمل کر گیا ہے اللہ تعالیٰ کہ حضور اس تیش کی والے منظر کو سامنے رکھنے ہوئے ہمیں اللہ کے سو عقامات کو سمجھ کر ماننے کی کوشش کرنے چاہے انہی عبانات میں سے اسی مانے کے تحت وہ عبانت بھی ہے جو حق سے متعلق ہے حق بھی عبانت ہے اللہ نے میرے اوپر حق لازم کر دیا ماں کے باپ کے بیوی کے بیٹے کے بیٹی کے پروسی کے عام مسلمان کے لیے یہ عبانت ہے میرے پاس یہ حق ادا نہیں کرو تو اس عبانت کا بھی واقع ہو یہ حقوق بھی عبانت ہے ایک دوسرے کے حقوق کا بیان آپ سب دے رہتے شوہر کے حقوق بیوی کے حقوق غالدین کے حقوق اولاد کے حقوق پروسی کے حقوق آپ مسلمان کے حقوق عوام الناس کے ریایہ کے حکمرات کے حقوق یہ امانات ہیں اور یہ صحابہ کرام سے ملکول ہے کہ یہ بھی امانت ہیں اللہ اکبر اس سے آگے چلھے یہ آنکھ بھی اللہ کی دیو امانت ہے یہ قان بھی اللہ کی دیو ہی امانت ہے یہ ہاتھ بھی اللہ کی دیو ہی امانت ہے اور آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کچھ امانت رکھ رہنا ہے آپ اس سے اجازت لیے بغیر استعمال نہیں کر سکتے جتنا وہ استعمال کی اجازت دیو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے علاوہ آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ بھی خیامت تصور ہوئی اللہ نے آنکھ دی ہے استعمال کی جو اجازت بھی ہے اتنا جائز ہے اس سے حد کر اس آنکھ کا استعمال اللہ کی خیامت ہے قان کا استعمال اللہ کی اجازت سے بڑھ کر یہ اللہ کی امانت میں خیامت ہے اللہ کی امانت میں خیامت کی سزا کیا ہو سکتے ایک بندہ آپ کے پاس امانت رکھتا ہے آپ اس میں خیامت کریں تو اس سزا یہ ہے کہ رسول اقرد نے فرمایا قیاءت کے دل بندہ جس کی خیامت کی ہوگی وہ اس خائم کو پکڑ کے آئے اللہ اس میں میری فلا چیز میں امانت میں خیامت کی تھی اللہ پوچھیں یہ ہاں وہ کہے گا اللہ جی اقراف کرے گا انکال کرے نہیں سکتا اللہ فرمایے یہ آگ کا قوہ ہے ایک آگ کا قوہ ہوا آگ رکھ رہی ہے اس میں ہوتا بار اس کی تہہ میں وہ چیز رکھی ہے جس کی تُو نے خیامت کی تھی اس کوئے کی تہہ میں وہ چیز رکھی ہے جس میں تُو نے خیامت کی تھی تُو اس آگ میں اپنے ہاتھ کو پھینک دے اور چلا جا نیچے تہہ میں وہ چیز لے کے آ اس کو دے دے تُجھے عذاب سے بچا ہوگا یہ تو کسی انسان کی امانت میں خیامت کرنے کا گناہ ہے اگر اللہ کی امانت میں خیامت کی تو کیا پکر ہو سکتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمال اللہ تعالیٰ نیک امانت توفیق تا فرمائے گناہوں سے بچا لے امانت میں خیامت سے بچا اللہ سارے وہ کام لے جس میں اللہ کی رضا اور رحمت ہے ہر اس کام سے بچا لے جس میں اللہ کی مراز اور غصہ ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ